دوستو میں آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ان студینٹ کے لئے ہیں جو بلکل نئے ہیں جن کے لئے نیا ہے نیا سبجیکٹ ہے نیا چیز ہے میں یہ ویڈیو ان کے لئے بنا رہا ہوں تو اس ویڈیو سے وہ سٹوڈینٹ جن کو دیوٹ اور کریڈٹ میں پرابلم ہوتی ہے جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کب دیوٹ کرنا ہے کب کریڈٹ کرنا ہے ان کے لئے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو جو نئے سٹوڈنٹ ہے جن کو اور جو پرانے بھی ہیں جن کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کب ڈیوٹ کرنا ہے کب کریٹ کرنا ہے تو میں ان کے لئے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو پلیس یہ ویڈیو جرور دیکھیں اور شروع سے لاش تک دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی پہلے ہم لوگ تریڈیشنل وے میں دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ ڈیوٹ کرتے ہیں اور کیسے کریڈٹ کرتے ہیں اور اس کے کیا نیم ہے یہ نیم کو ہم لوگ فالو کریں گے تریڈیشنل وے میں ایکاونٹ کے فور ٹیپس ہوتے ہیں فرسٹ نمبر پہ ہوتا ہے پرسٹنل ایکاونٹ سیکنڈ نمبر پہ ہوتا ہے ریل ایکاونٹ تھرڈ نمبر پہ ہوتا ہے نومینل ایکاونٹ اور فورت نمبر پہ جو ہوتا ہے ویلیویشن ایکاونٹ تو سب سے پہلے ہم لوگ فرسٹ نمبر کا دیکھیں گے یعنی کی پرسٹنل ایکاونٹ پرسٹنل ایکاونٹ کے کیا نیم ہے یعنی کہ receiver amount to be debited and giver amount to be credited جو پانے والا ہوتا اس کو debit کرتے ہیں اور جو دینے والا ہوتا اس کو credit کرتے ہیں مان لیا جائے رام سیام یا جو بھی ہے اس سے کچھ پیسہ ملا یعنی کہ کیا مل رہا ہے آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ بینس مہن ہو تو آپ کو cash مل رہا ہے cash مل رہا ہے تو آپ debit کرو گے کس نے دیا ہے رام نے دیا ہے تو رام کو credit کرو گے تو cash account debit to ram account یہ professional account کا ایک example ہے سیکنڈ نمبر پہ جو آتا ہے وہ real account تو real account میں آپ دیکھ لیجئے کہ real account میں کون کون سا asset جو ہے اس کو ہم لوگ real account میں رکھتے ہیں یعنی کہ land and building ہو گیا plant and machinery patent, cash, investment, inventory یہ جتنے بھی ہوتے ہیں سب کو ہم لوگ real account میں رکھتے ہیں تو اس کا جو نیام ہے debit what comes in credit what goes out جو آتا ہے اس کو debit کرنے کا جو جاتا ہے اس کو credit کرنے کا یعنی جو آئے گا اس کو debit کیجئے جو جائے گا اس کو credit کیجئے simple نیام ہے real account میں تھرڈ نمبر پہ ہم لوگ دیکھیں گے nominal account تو nominal account کا جو نیام ہے all the expenses and losses are debited and all the income and gains are credited تو جتنے بھی losses ہیں یا expenses ہیں ان کو ہم لوگ debit کریں گے جیسے مان لیا جائے rent expense ہے electricity expense ہے telephone expense ہے یہ سب جتنے ہیں سب کو ہم لوگ debit کریں گے کہیں بھی مل جائے اس کو ہم لوگ debit کریں گے اور income and gains یعنی کی مان لیا جائے indirect income ہے یا commission received ہے یا interest received ہے اس کو ہم لوگ credit کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا loss ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ debit کریں گے آپ اپنے جو account بنائیں گے اس میں اور جو آپ کو مل رہا ہے یعنی کی commission مل رہا ہے یا interest مل رہا ہے یا discount مل رہا ہے آپ اس کو credit کریں گے fourth number پہ دیکھیں گے valuation account اور valuation account میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ when account to be decreased اگر account decrease کر رہا ہے تو ہم لوگ اس کو debit کریں گے when account to be increased اگر account increase کرتا ہے تو ہم لوگ اس کو credit کریں گے valuation account کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مان لیا جائے کوئی asset ہے اور asset اگر depreciate کر رہا ہے اس کا depreciation ہو رہا ہے تو ہم لوگ ایک provision for depreciation بناتے ہیں تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ decrease کرتا ہے تو اس کو ہم لوگ debit کرتا ہے اور اس کا same just opposite ہے اگر increase کرے گا تو ہم لوگ اس کو credit کریں گے اور اسی طرح doubtful debts یعنی provision for doubtful debts ہم لوگ دیکھیں گے جو کی data میں ہوتا ہے تو same condition میں ہوتا ہے یعنی کہ اگر decrease کرتا ہے تو ہم لوگ debit کریں گے increase کرے گا تو ہم لوگ credit کریں گے دوستو آپ لوگوں سے ایک request ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو please subscribe کریں bell icon لائک کریں کمنٹ کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں